ڈیر سٹوڈنٹس اس مقتصر ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ مائیکرو سافٹ ورڈ کے اندر امبوز افیکٹ کیا کام کرتا ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ امبوز افیکٹ ایک قسم کا افیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ پیپر میں لگی ہوئی کوئی مہر ہوتی ہے آپ ڈیر سٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ایک مہر وغیرہ کو الگ سے بنوایا جاتا ہے اور پھر اس کو پیپر پر چپسا کیا جاتا ہے اگر آپ اسی طرح کا کوئی افیکٹ اپنی تحریر میں دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ تحریر کو سلیکٹ کریں گے یہاں پر لکھے ہوئے کمپیوٹر وارڈ کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں جا کے کنٹرول ڈائیلگ باکس ہم فاؤنٹ باکس کا ڈائیلگ باکس اوپن کر لیتا ہے یہاں پر ڈائیلگ باکس کے اندر افیکٹس میں آٹلائن افیکٹ کے نیچے امبوز افیکٹ موجود ہوتا ہے جیسے ہی آپ امبوز افیکٹ پر چیک لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گی کہ اب آپ کو تحریر کچھ اس طرح کی نظر آتی گی آوکے کرنے پر آپ کے کمپیوٹر لکھا ہوا ورڈ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے جیسے ایک موہر کھوڈی ہوئی ہو پیپر کے اوپر یہ جو ہے وہ امبوز افیکٹ کچھ اس طرح کا افیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ اندر کی جانب موہر لگی ہوئی ہوتی ہے ڈیا سوڈنٹس اگر آپ غور کریں تو جو لگی ہوئی موہر ہوتی ہے کچھ موہر جو ہے وہ اندر کی طرح دنسی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ موہر باہر کی طرف ابری ہوئی ہوتی ہیں تو امبوز افیکٹ اندر کی طرف دنسی ہوئی ایک موہر کا جو ہے وہ افیکٹ پیش کرتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ انگریب افیکٹ بھی ہوتا ہے جو باہر کی جانب نکلی ہوئی موہر کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے ڈیا سوڈنٹس امید ہے کہ اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ امبوز افیکٹ کو اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے شکریہ